السلام علیکم ویڈیوٹیو چینل کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں توہان جی آج جو ہے ہم بڑا ہی زبردست قسم کا ہیر پروٹین ماسک بنانے والے ہیں جو آپ لوگ میرے بالوں کی شائن دیکھ سکتے ہیں جو میں دکھاتا ہے بڑی شوکی ہو دی تھی تو اس کو بنانے کے لیے ہیر پروٹین ماسک جو ہے سنتے ہی آپ لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں میں کیا آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں تو ہیر پروٹین ماسک بنانا جتنا آسان ہے نا اس سے آسان کے چیز نہیں ہے میں جس طرح سے بناتی ہوں کیونکہ کم ٹائم میں جو ہے اچھا ریزرٹ چاہیے تو آپ لوگوں نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا ہیر پروٹین ماسک والی کے سٹیم دیتے ہیں بالوں کو کافی سارا کچھ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا پڑے گا سیدھا سیدھا ہم لوگوں نے ماسک بنانا ہے اپنے بالوں میں لگانا ہے اور جو ہے واش کرنے کے بعد ہی ہمیں ریزرٹ پتہ چل جائیں گے پہلی دفع ہمیں واش کرنے یہاں پہ میں نے انڈے کی زردی لیا ہے دو زردی لیا ہے میں نے یہاں پہ میانیز جو ہے آپ لوگوں نے اپنے بالوں کی لیندھ کے حصاب سے سے لیا ہے میں نے حاف پس لیا تھا یہاں پہ ساتھی میں نے کچھ ت distingu 몇 mastery اور کیسٹریوں نے لیا تھا کو کچھ ٹیسپون بکونٹ نک آل ہی لینا آپ لوگوں نے کوئی اور نہیں رہنا ہے آپ لوگوں نے کوئی اور لے سکتے کے آنے کے جاسے کہ آپ نے بس بادام کا آئل پڑا ہے نہیں تو آپ جو سرسوں کا آئل لگاتے ہیں کوئی بھی آپ لوگ اپنے بالوں میں یا آملا کا کوئی بھی کافی طرح کہ اپنے جو گھر میں آپ کے پاس آئل موجود ہے وہ 1 تی سپون آپ لوگ 1 سے 2 تی سپون بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں بالوں کی لیند کے حساب سے اس کے بعد میں نے جو ہے ایک بڑا والا جو ہے وائٹومن کا کیپسول اس کے اندر میں نے ایڈ کیا تھا آپ کے پاس اگر چھوٹے ہیں تو دو آپ ایڈ کریں اگر بڑا والا ہے تو وہ ایک آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان سب چیزوں کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے مکس ویڈیو میں تھوڑی سی شوٹ ہی بنا رہی ہوں آج کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم تھا میرے پاس تو یہ اچھے اس طرح سے کریم بن جائے گی اس کی بڑی مزے کی سمیل نہیں آئے گی اس کے اندر سے کیونکہ کوکوناٹ آئل کیسٹر آئل کی وجہ سے جو انڈے کی جو سمیل ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی باقی انڈے کی سمیل تو آئے گی ہی آپ انگوں کو برداشت کرنی پڑے گی جو ان کو پروپلم ہے وہ ماسک لگانے کے بعد اپنے جو بال ہیں انہیں کور کر لیں شاور کیپ سے اگر نہیں ہے تو شاور کیپ نہیں تو اپنے بالوں میں آپ شاپر کی مدد سے اس کو کور کر سکتے ہیں جو ہمارے گھر میں عام پڑے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے لگانے سے پہلے ماسک ہم لوگوں نے اس پہلے اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے برش کر لیا کریں ایک تو یہ ہے کہ بالوں میں جو بھی لگا رہے ہیں اپنے بالوں کے اچھے طریقے سے لگ جاتا ہے تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے کہ ہم لوگوں نے ماسک لگانے کے بعد برش بلکل نہیں کرنا بعد میں ایک تو یہ ہوتا ہے اسے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں اور جو ہے بس خراب ہوتے ہیں بال پتہ نہیں کیوں ویڈیو میں اکثر میں بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ لگانے کے بعد جو برش کرتے ہیں بالوں میں اور پھر بعد میں جو ہیری سٹیم دیتے ہیں بٹ یہ بہت گلت چیز ہے کیونکہ بال ہماری گیلے ہوتے ہیں کٹھے ہو کے وہ جب برش کرتے ہیں کافی زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح فنگر کی مدد سے فنگر جو ہماری بیسٹ فرینڈ ہے تو فنگر اپنے ہاتھوں کی جو فنگر ہیں ان کی مدد سے ہی آپ لوگ اس طرح سے سیدھے کرتے رہیں اچھے طریقے سے سارے بالوں پر لگا لینا ہے اس کے بعد ہلکا سا ہم نے کٹھا کر کے بالوں کو ٹائٹننگ کرنا ہے ہلکا سا کٹھا کر کے کلپ کر لینا اپنے بالوں میں کلپ لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو بچ گیا ہے بال کے اندر اس کو بھی ہم اپنے آگے جو فرنٹ والے بال ہیں ان پہ اچھے طریقے سے لگا لیں گے بہت ہی زبردست قسم کا یہ ماسک ہے آپ لوگ پہلی دفعہ میں لگائیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا زبردست ہے میں نے ٹو سے ٹری مند کے بعد یہ یوز کیا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نے بھی نہیں تھا یوز کیا یہ تو میں نے سوچھا آپ یوز کر رہی ہوں تو ویڈیو بھی بنائی جائے تو میں خود جو ہے سب سے بڑی سوستہ لڑکی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ کم ٹائم میں جو ہے نا بس جل 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 والا کام ہو جائے تو یہ ماسک بہت بیسٹ ہے بہت بیسٹ ہے ہمارے بالوں کی شائن کے لیے ہمارے بال اتنے سلکی ہو جاتے ہیں اس سے اتنے زیادہ سوفٹ سلکی ہیلڈی شائنی کہ مطلب سب کچھ ہے اس میں اس کو یوز اس کا اگر آپ ویک میں دو دفعہ یوز کریں گے آپ لوگوں کو یقین کریں یقین کریں پروٹین ماس جو پولر سے کرواتی ہیں لڑکیاں وہ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پہ اس کے جو فائنل ریزلٹ ہیں یہ دیکھیں اتنے سوفٹ ہو گئے تھے میرے بال مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ مجھے یقین ہی آ رہا تھا میرے اپنے بارے اتنے سوفٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو کو کرتی ہوں میں اینڈ ویڈیو پہ سندھ آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا پلیز جو نئے ہیں چانل پہ چانل کو سبسکرائب کریں اور جو پرانے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ بھئی ویڈیو آپ لوگوں کو آج کی کیسے لگی ہے تو انشاءاللہ ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بہر ٹاتا اللہ حافظ